اسلام علیکم آج ہم بک ٹو کا چیپٹر نمبر ٹویل سٹارٹ کرنے لگے ہیں آئیس ہوگ کہ آپ نے وہ چیپٹر ٹیلیون سمجھ آ گیا ہوگا اس لیسن کا نام ہے ہچ ہائیکنگ اکروس تسہارا اگر آپ نے مطالع پاکستان موشرت علوم پڑھے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ سہارا کیا ہے سہارا جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا سہرا ہے جو کہ ایفریقہ میں ہے اور پہلے ہم ٹائٹل کو اگر دیکھ لیں تو ہچ ہائیکنگ کا مطلب ہوتا ہے لفٹ لے کے جانا یعنی آپ اگر ایک جگہ بجا رہے ہیں اور آپ کے پاس سواری نہیں ہے تو آپ رستے میں یہ کرتے ہیں کہ کسی کو بھی روک کے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تو اپنے ساتھ لیتے جو یہ پہلے بڑا ٹرینڈ ہوتا تھا اکثر ڈراماز میں بھی لوگ لیتے تھے لفٹ لیتے تھے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کبھی کوئی بھائی چلے جا رہے ہیں تو وہ لفٹ لے کے چلے گئے رستے میں کسی کو روک کے کہ مجھے ساتھ بٹھا کے چلے جاؤ تو ہچ ہائیکنگ کا مطلب بھی ہے کہ لفٹ لے کے جانا اپنے خرچے پر نہ جانا بلکہ کسی کو روک کے اس کے ساتھ بیٹھ کے جانا تو سہارا جو ہے وہ اب دنیا کا اتنا بڑا سہراں ہے کہ اس کی جو آپ کہہ لیں کہ اس کی جو امینسٹی ہے اس کا آئیڈیا ہمیں پہلے پیسج کے اندر ہوتا ہے ہچ ہائیکنگ اکروس تا سہارا کا مطلب ہے کہ پورے سہراں کو اپنی سواری کے بغیر تیہ کرنا اس کو کراس کرنا اور وہ کس نے کیا رابرٹ کرسٹفر جس کے بارے میں یہ ایسے ہے ہم ابھی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ مزید کیا بتایا ہے اس کا جو سہراں کی جرنی ہے سفر ہے اس کے بارے میں یہ ساری نیریشن ہے ساری اس کی ڈیٹیل ہے اور اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بہت اچھے ترکے سے بتایا ہوئے ہم شروع کرتے ہیں If a giant were to pick England up giant کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ اس کو اردو میں دیکھنا چاہتے ہیں ویسے تو ہر لفظ چھو ہے ہر لینگویج کے اپنے words ہوتے ہیں اپنا meaning اور اپنا idiomatic اور semantic یعنی meaning سے related ہر لینگویج کے اپنے rules ہوتے ہیں اپنا structure ہوتا ہے اور اپنے trends ہوتے ہیں اب یہاں پہ جو ہر لفظ کا جو مطلب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس لفظ کا اردو میں کیا مطلب ہے یا اس لفظ کا اردو میں کیا مطلب ہے تو یہ possible نہیں ہوتا جو آپ کے پاس ترجمہ لکھا ہوتا ہے کتابوں میں وہ nearest possible meaning ہوتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک زبان کا ہر لفظ کا معنی جو ہے وہ دوسری زبان میں بھی موجود ہو تو یہ جو giant کا لفظ ہے اس کا nearest possible meaning جو ہے انگلیش میں اس کو اردو میں اس کو ہم دیو کہہ سکتے ہیں یعنی ایک بہت ہی بڑا سارا جن یا دیو giant کا مطلب ایسے ہوتا ہے huge بہت بڑا if a giant were to pick England up یعنی کہ آپ فرض کریں if کہ اگر ایسا ہو ایک giant جو ہے جو کہ بہت ہی بڑا سارا جن ہے اور وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ پوری دنیا کو سما سکتا ہے اس کو اٹھا سکتا ہے اپنی ہاتھ میں تو اگر وہ انگلینڈ کو اٹھائے انگلینڈ یعنی جو انگلستان ہے اس کو اٹھا لے and put it down in the middle of the sahara desert اور اس کو سہرا پہ یعنی سہارا کو جو سہرا ہے اس کے اندر کہیں رکھ دے یہ صرف مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کیلئے ہو رہا ہے کہ سہارا کو جو سہرا ہوئے اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ اس کو اٹھائے اور اس کو سہارا کے درمیان میں رکھ دے تو کیا ہوگا we should have quite a task to find it task کا مطلب ویسے تو کام ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب کوئی مشکل کام بھی ہوتا ہے ناممکن کام کہ ہمارے ساتھ پھر کیا ہوگا we would have quite a task تو ہمارے ہاتھ پہ یہ ہمارے سامنے ایک بہت ہی مشکل کام ہوگا to find it کہ ہم انگلینڈ کو ڈھونڈ لیں اب انگلینڈ جو ہے وہ بھی کوئی چھوٹا ملک تو نہیں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انگلینڈ کو اٹھا کے سہارا کے درمیان میں بیچوں بیچ رکھ دیا جائے تو ہمیں انگلینڈ کو ڈھونڈنے میں بہت ہی مشکل ہوگی وہ ملے گئے نہیں ہمیں ایسے لگے گا کہ گم ہو گیا تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو سہارا کا سہرا ہے وہ کتنا بڑا ہے کتنا immense ہے اور کتنا huge ہے تو فل سہارا ایریا سہارا کا جو پورا ایریا ہے stretching almost the complete width of North Africa stretch یعنی کہ وہ کہاں تک پھیلا ہوئے it is stretching almost the complete width of North Africa North Africa کی جو پوری چوڑائی ہے width ہے ادھر تک پھیلا ہوئے is many times the size of Great Britain Great Britain جو ہے وہ برطانیہ کو کہتے ہیں جس کے اندر England Wales Ireland Scotland آ جاتے ہیں یعنی کہ یہ کچھ جزیریں ہیں جو کہ اکتھے ان کو Great Britain کہتے ہیں برطانیہ کہہیں کہ it is many times کہ بہت زیادہ گنا بڑا ہے the size of Great Britain جو Great Britain یعنی برطانیہ کا size ہے اس سے کئی گنا بڑا ہے about half of this gigantic area is mainly under French control کہ اس کا جو gigantic area ہے اس میں سے آدھا تقریبا فرانس کے قبضے میں ہے یا ان کے اقابوں میں ہے فرنچ کا مطلب فرانس کا very recently indeed کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ایسا ہوئے the discovery of oil beneath the sand has begun to bring changes کہ آپ کو پتے کہ جب کسی جگہ پہ کوئی resources پتا جاتے ہیں پہلے تو سب کو یہ پتا تھا کہ بس یہ rate ہی rate ہے سہراج ہوتا ہے وہ صرف rate ہی rate ہوتا ہے پہلے سب کو لگتا تھا یہ صرف rate ہی rate ہے لیکن ابھی recently ایسا ہوا ہے کہ discovery یہ کی گئی ہے یعنی یہ دریافت کیا گیا ہے کہ اس کے نیچے rate کے نیچے oil ہے یعنی تیل ہے اب تیل کے بارے میں تو آپ نے شاید خبروں میں سنا ہو اگر آپ تھوڑی بہت رکھتے ہیں معلومات تو آپ کو معلوم ہے کہ تیل کی کتنی اہمیت ہے پوری دنیا کی trade میں اور یہ جو بڑی طاقتیں ہیں بڑے ممالک ہیں ہر وقت ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے ممالک کے ساتھ اپنی trade رکھیں جو کہ تیل بیچتے ہیں جیسے سعودی عرب ہے وہاں پہ تیل ہے اور قطر یہ جو کچھ گلف کنٹریز ہیں وہاں پہ تیل بہت زیادہ وافر مقدار میں اور جہاں پہ تیل ہوتا ہے آپ سمجھیں کہ وہاں پہ بہت ایش ہوتی اور وہاں جو ہے فراوانی ہوتی ہے ایک طرح سے پیسے کے فراوانی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ باہر سے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں تجارت کرتے ہیں اور تجارت کی تیل کی ہوتی ہے تو اب کیا ہو ہے کہ جیسے لوگوں کو پتا چلا کہ سینڈ ہے سینڈ کے نیچے آئل ہے یعنی کہ زمین کے گہرائیوں میں تیل کے ریسورس ہیں تو اس کے ہونے سے کچھ تبدیلیاں آئی ہیں لیکن تین سال سے بھی کم عرصہ پہلے most of the area had for countless years consisted of immense stretches of barren sand کہ اس کا زیادہ تر area تھا it consisted وہ consist کرتا تھا for countless years countless کا مطلب ہوتا ہے بے شمار جس کو آپ گن نہ سکتے ہوں کہ بہت ہی کئی immense کا مطلب آپ کو پتا ہے یہ ہم دو تین مرتبہ ہی لفظ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا اور stretches کا مطلب ہوتا ہے کوئی پھیلا ہوا علاقہ کہ بہت زیادہ تو پھیلے ریت کے علاقے ہیں barren sand barren کا مطلب ہوتا ہے بنجر یہ ریت جو ہوتی وہ بنجر ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بھی سبزہ کوئی پھل پھول نہیں ہو سکتا intensely hot during the day جو کہ دن کے دوران intensely مطلب extremely بہت شدت کے ساتھ گرم ہوتا ہے دن کے دوران with few water wells few کا مطلب نہ ہونے کے برابر water wells پانی کے جو کوئیں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں and little vegetation اور وہاں پہ سبزہ vegetation کا مطلب ہوتا ہے سبزہ بہت کام ہے large parts were almost uninhabited اس کے بڑے بڑے حصے جو ہیں وہ تقریبا uninhabited تھے uninhabited کا مطلب جہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو غیر آباد inhabit کا مطلب ہوتا ہے کہیں رہنا اور uninhabited کا مطلب جہاں پہ کوئی رہتا ہو اگر if some places inhabited it means that people live there if it is uninhabited it means that it is not populated people do not live there اس کا مطلب ہے کہ uninhabited جو وہاں کوئی نہیں رہتا تھا in other parts اس کے باقی علاقوں میں there were just a few towns very widely scattered کچھ کسبے تھے چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے جو کہ widely scattered تھے جن کے درمیان میں فاصلہ جو ہے وہ بہت زیادہ تھا وائی مطلب بہت ہی دور دور تک وہ پھیلے ہوئے تھے یعنی آپس میں ان کا فاصلہ زیادہ تھا ان اوکیزنل وانڈرنگ ٹرائیب او بربر بربر جو ہیں وہ بھی ایک قبیلے ایک طرح کا قبیلہ ہے عربوں کا اور وہ کہنے کہ اوکیزنل جو کبھی کبھر ایسا ہوتا تھا وانڈرنگ بھومتے پھرتے ٹرائیبز ہوتے تھے قبیلے عرب لوگوں کے اور بربر کے ہارڈلی دی لینڈ وانڈرنگ ناممکن سی بات لگتی ہے ہارڈلی بڑی مشکل سی بات ہے کہ یہ وہ زمین ہے بندہ سوچتا ہے جس میں ہم ہچ ہائیکنگ کے لئے جائیں اب ہچ ہائیکنگ کی بات اگر ہمیں لگتی ہے جہاں پہ سڑکیں بنی ہوں ٹھیک رستیں ہوں وہاں پہ تو بندہ ہچ ہائیکنگ کرتا بھی ہے کہ لفت لے کے آتا جاتا رہتا ہے ہچ ہائیکنگ کرنا ایک بہت ہی ایڈونچرس سی بات ہے ایک بہت ہی ریکلس سی بات ہے کہ سر پھرا بندہ جو ہے نا وہ ایسا کرتا ہے سہرا کے اندر ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے سبزہ نہیں ہے اور پانی نہیں ہوتا وہاں پہ تو اس کے اندر ہچ ہائیک کرنا بہت مشکل بات ہے yet this was just the mode of travel لیکن یہی this was just the mode of travel mode کا مطلب ہوتا ہے that robert christopher جو کہ robert christopher نے چنا a young american جو کہ نوجوان امریکی تھا decided to adopt adopt کا مطلب ہوتا ہے اپنانا اور decided یعنی کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ طریقہ چنے گا اپنائے گا in the sahara sahara میں crossing which he began in 1956 جس کو cross کرنا اس نے شروع کیا 1956 باقی جو ہے ہم کل انشاءاللہ اس کو کریں گے ابھی کے لئے اللہ حافظ موسیقی